بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس رجب میں روزہ رکھتے ہیں اس کو ایک نام دیتے ہیں ہزاری روزہ اس کی وجہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس تاریخ میں روزہ رکھے گا شبہ میراج کہا جاتا ہے اسے عوام میں مشہور ہے شبہ میراج کا روزہ تو اگر کوئی اس روزے کو رکھتا ہے تو اسے ہزار روزوں کا ثواب ملے گا اسی لئے اسے ہزاری روزہ کہہ دیا گیا اب ذرا جواب سمجھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ روزہ کیا ہے جیسا کہ اصلاحی خدبات میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چوالیس پر بھی چند باتیں بلیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی بھی یہ روزہ نہیں رکھا ہے اسی طرح پورے صحابہ ایک ایک صحابہ کو اٹھا کر دیکھئے ان کی زندگی اٹھا کر دیکھئے کہیں پر بھی اس روزے کا تذکرہ ملتا ہے کہیں نہیں ملتا ہے آیا کہاں سے پتھنی کہاں سے آیا خدا جانے عجیب بات ہے لوگ آج روزے بھی اپنی طرف سے گھڑنے لگیں اپنی طرف سے منمانی کرنے لگیں جن روزوں کے لئے کہا گیا ان کا تو دھیان نہیں رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ تو لوگ رکھتے نہیں ہیں بہت کم رکھتے ہیں اور جو رکھتے ہیں اخلاص نہیں ہے اور جو نہیں رکھتے ہیں کوئی انہیں بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ روزہ ضروری ہے رکھا کرو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے تو کہنے کا مقصد تھا جن روزوں کے لئے ہمیں کہا گیا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں کئی روزے ہیں جیسے پندرہ شابان کا روزہ ہے یا ہر پیر کے دن کا روزہ ہے دو شمبے کا روزہ ہے یہ سب جیسے ہر مہینے میں تین روزے ہیں بیچ میں تیرہ چودہ پندرہ یہ جو تین دن ہیں یہ روزے ہیں یہ سب روزہ رکھنا چاہیے تھا لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں یہ ہم نہیں رکھتے ہیں لیکن ہاں رکھیں گے کیسے ستائیس رمض جو ہے رجب میں شبہ میراج کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہزار روزے کا ثواب کون کہتا ہے شریعت کس کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا آپ کا کہنا یہاں نہیں چلے گا اسی لئے نی صحیح حدیث میں نی ضعیف حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں لہٰذا یہ لوگوں کے بنائے ہوئے فضائل ہیں یہ جو ہزار روزے کی بات ہوتی ہے یہ جھوٹ ہے کوئی بنیاد نہیں اس کی من گھڑت ہے لوگ اس کو اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اس روزے کو رکھوانے کے لئے من مانی سے کچھ بھی فضیلت بیان کر دو یہ اسی کی حقیقت ہے اور روزہ رکھنا کیسا ہے روزہ آپ جب جاہیں گے تب رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے نفل روزہ تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم ستائیس رجب میں شبہ محراج جسے کہتے ہیں اس روزے میں مطلب کیوں نہیں رکھیں گے رکھنے کے لئے لوگ علماء کیوں منع کرتے ہیں منع اس لئے کرتے ہیں کہ پورے مہینے میں تو تمہیں روزہ رکھنے نصیب نہیں ہوا ستائیس کو پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو اور ہر سال پھر اسی ستائیس رجب کو پتا چلا کئی ستائیس کو تم کچھ سمجھ رہے ہو کچھ فضیلت سمجھ رہے ہو تب ہی تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو یا ستائیس رجب میں روزہ رکھنے کو اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھے ہوئے ہو یا سواب شریعت کا حکم سمجھے ہوئے ہو شریعت کے طرف سے تمہیں کہا گیا ہے یہ تم سمجھ رہے ہو جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے جب ایسا کچھ نہیں ہے اور تم اپنی سوچ کو درست کرلو تو پھر کوئی دکت نہیں تم کبھی بھی رکھ سکتے ہو تو اسی وجہ سے دیکھئے ایک اصول ہے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا ہے اور جو کہا گیا اگر اس کا انکار کر دیں گے ہم تو ملہد ہو جائیں گے اور جو نہیں کہا گیا اس کو اگر ہم کر لیں گے شریعت کا نام لے کر تو پھر ہم بدعتی ہو جائیں گے بدعت ایک ہے ملہد ہونا الہاد ایک ہے بدعت جو ہے اس کا انکار کر دینا یہ ہے الہاد اور جو نہیں ہے اس کو شریعت سمجھ جانا یہ ہے بدعت دونوں چیزوں سے بچنا ہے کیسے بچیں گے اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی اس کو دیکھ لیں گے اسی کے مطابق عمل کریں گے اگر ہم اس سے ہٹ کر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں تو پھر سمجھو کہ ہم بدعتی ہیں اور یہ بدعتی اللہ کا دشمن ہوتا ہے اس کا راستہ جہنم میں راستہ جگہ ہے اس کے لئے بدعتی کے لئے اتنی سخت وعید ہے اسی لئے ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے اور گھٹا بھی نہیں سکتے وانا وہ بھی ٹھکا نہ جہنم میں بن جائے گا اسی لئے کہنے کا مقصد تھا ستائیس رجب میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ رکھا ہے نہ صحابہ نے نہ رکھنے کے لئے کبھی کہا ہے نہ اس روزے کی کوئی فضیلت ہے کچھ نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کی بات ہے اگر آپ ان کی شریعت کو مانتے ہیں تو مانتے جائیے آپ کو مبارک ہو لیکن ہمیں وہ مبارک نہیں ہے ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کی زندگی مبارک ہے بہرکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے یہ روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے کیا بات ہے نہیں رکھیں گے بھائی مت رکھئے اگر آپ پہلے سے رکھتے ہوئے آتے تھے تو آپ چھبیس میں رکھ لیجئے اٹھائیس میں رکھ لیجئے انہتیس میں جب مرضی ہو تب رکھ لیجئے ستائیس میں مت رکھئے مخالفت کے لیے جو رکھ رہے ہیں ان کی اور جہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں جو رجبی روزے دار ہوتے تھے رجب میں فضیلت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے جو رجبی روزے دار حضرت عمر انہیں پکڑ پکڑ کر لاتے تھے اور کھانا کھلا کر روزہ تلواتے تھے دیکھیں سوچ کر دیکھیں کیوں تلواتے تھے ذرا سوچ کر دیکھیں لوگ کہتے ہیں انہیں سوال کرتے ہیں کہ ہم ستائیس رجب میں سبی مہراجی سے عام طور پر کہا جاتا ہے اس میں غلط کیا کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں روزہ تو ایک اچھا ہے روزہ ایک عبادت ہے روزہ رکھنے سے تم کیوں مانا کرتے ہو حضرت عمر سے جا کے بولو نا وہ وہاں اس وقت بھی تو روزہ رکھا کرتے تھے حضرت عمر کیوں روزہ تلواتے تھے سوچئے کیوں تلواتے تھے اس لیے تلواتے تھے کہ اس روزے کو فضیلت سمجھ کر اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھ کر رکھا جا رہا تھا صرف روزہ نہیں تھا وہ صرف نفل روزہ نہیں تھا اس کی فضیلت سمجھی جا رہی تھی اس کو ایک مقام دیا جا رہا تھا جبکہ شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسی وجہ سے اسی باریکی کو سمجھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن رجبی روزہ داروں کا روزہ تلوا دیا کرتے تھے تو اسی لیے آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ نے رکھیں ہاں چاہیں تو کبھی بھی رکھ لیں پہلے سے رکھتے رکھتے چلیے ستائیس بھی آ جائے تو رکھ لیجئے کیا دکت ہے کوئی بات نہیں کبھی بھی رکھیں گے نہیں ستائیس مجھے پکڑ کے بیٹھ جائیں گے جبکہ ستائیس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی حقیقت نہیں کوئی اس کا وجود نہیں کوئی ثبوت نہیں لیکن وہی ستائیس کو پکڑ کے بیٹھیں گے جو کرنا چاہیے تھا وہ کرتے نہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھے وہ کر رہے ہیں سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں بہر کیف جواب یہ ہے روزہ مت رکھئے رکھنا ہے تو آپ کسی اور تاریخ میں کسی اور مہینے میں رکھنے کی کوشش کرئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پر، فون پر یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں